امید کی خوشی ستید عمر خان کی یہ بہن یہ رسالہ تہذیب الاخلاق سے لیا گیا ہے جو کہ انہوں نے ایک مضامین پر مشتمل احبار نکالا تھا رسالہ نکالا تھا جس میں زیادہ تر مضامین اخلاقیات پر مبنیت ہیں اسی میں یہ مضمون بھی شامل ہوا جو کہ مضامین ستید کے نام سے بعد میں شائع ہو پر آیا اب میں آپ کو ستید عمر خان کا تعلق پہلے بتا لیتی ہوں پھر اس سبب کے کاملگتی خیال اور تھوڑا سو خلاسہ بتاؤں گی اور میں الفاظ معنی بتاؤں گی تو ستید عمر خان ان کی ولادت اٹھارہ سو صدرہ میں ہوئی اور وفات اٹھار سو انٹھار میں میں وجہ شورت کیونکہ اردو کے لیے دیکھ جہاں کام کیا ہے انہوں نے اور اردو کو آسان اور سہل بھی کیا تو یہ محسین اردو بھی کہلاتے ہیں جدید نصر کا معنی بھی کہا جاتا ہے انہیں اور تہذیب الاختہ مسالہ جو تھا یہ انہوں نے ہی نکالا اور ان کا ایک کارناہ اور ہے جو کہ انہوں نے علیگر یونیورسٹی کا قیام کر کے سامنے لاقف لوگوں کو دکھایا ہے یعنی علیگر یونیورسٹی کا قیام یہ بھی ان کے بہترین کارناہوں میں سے ایک کارناہ ہے ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں سبف امید کی خوشی کی طرح امید کی خوشی میں ہمیں کیا سبف دیا گیا ہے یعنی دیکھیں آپ کو تو پہلے پہلے بھی بتایا ہے کہ کوئی بھی سبف ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے سب سے پہلے مقصد مصنف سوچتا ہے پھر وہ سبق دیکھتا ہے وہ مقصد کیا ہوتا ہے وہ پیغام ہوتا ہے جو پڑھنے والا اسے لیتا ہے اس سبق سے تو اس سبق کا کیا پیغام ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امید کی خوشی تو اس سبق کا بھی یہی پیغام ہے کہ امید انسان کے پاس یہ ایسا عالی ہوتا ہے جو اسے جینے اور آگے پڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ امید امید پر یہ دنیا قائم ہے اور اگر یہ نہ ہو تو انسان بھی زندہ نہ رہے یعنی امید انسان کی زندگی کا ایک اہم جز ہے امید ہوتی ہے یعنی امید موٹیویشن ہے اور موٹیویشن یعنی آمادگی ہے اور یہی آمادگی ہمیں کام کرنے کی طرف مائل کرتی ہے اور پھر یہی آمادگی بہنت میں جب تردین ہوتی ہے تو اس کا صلاح ہمیں منزل کی صورت میں ملتا ہے اب اس سبب میں ہمیں مصنف نے یہ بتایا ہے کہ ایک ماں ہے جو کام کر رہی ہے اور محنت کر رہی ہے کس کے لیے اپنی اولاد کے لیے اور اس کی اولاد اس کا چھوٹا بچہ ہے جو کہہ رہا ہے یعنی جھولے میں صورا ہے وہ اس سے امیدیں بانتی ہے کہ یہ بچہ آج جو محنت کر رہی ہے اپنے بچے کو جو پال رہی ہے جو محبت دے رہی ہے کر اسے اس کا صلاح ملے گا یہ صلاح کا ملنا کیا ہے وہ امید بان رہی ہے یہ بچے ٹھیک ہے تو یہ میں کہا آپ کو صرف علم قصر بتایا کہ کہانی میں اس طرح کا واقعہ پڑھنے میں آپ کو آئے گا خلاصلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف النکرکات ہے اور دوسرے تمام جانداروں سے اللہ تعالیٰ نے اس سے بلند بنایا ہے غور و فکر کرتا ہے انسان کیوں بلند بنایا ہے اس لیے کہ انسان غور و فکر کرتا ہے اور اسی غور و فکر اور صلاحیت کے بینے پر خدا نے اسے آلہ لطبہ دیا ہے اور جہی صلاحیت اسے کیا کرتی ہے امید کی طرح آگے بڑھاتی ہے امید پیدا کرتی ہے اس کے اندر اور امید جستجو اسے آگے بڑھاتی ہے اور وہ انسان اسی کے سارے اپنی زندگی گزارتا ہے اس طرح تعالیٰ نندر کو پانی کی خواہش میں ایک انسان جوتا وہ محنت کرتا ہے کیونکہ اسے امید ہے کہ اگر محنت ہی کی بدولت اسے محنت ہی کی بدولت اسے کیا ملے گی اس کی منزل ملے گی اس کا مستقبل روشن ہے یعنی باباہ محنت کے کچھ بھی نہیں ہوتا تو امید جو ہے وہ کیا ہے محنت کی طرح ہمیں رابط کرتی ہے اور یہ امیدیں ہی ہیں جو انسان کو آگے بڑھنے کا خوصلہ دیتی ہے اور آمادگی کی طرف پڑھاتی ہیں اور اس طرح ہم اپنی منزل کو پا لیتی ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس سبب کا مصنیب کا پورا یہ پڑھ کے بتاتی ہوں تاریخ ان کا جو کہ آپ کی کتاب میں گئے صفحہ نمبر اٹھارہ پر موجود ہے اور اس میں میں آپ کو پڑھ کر اس لیے بتاؤں بھی بیٹا کہ یہ آپ کے انتحان میں لکھنے کو آتا ہے یہ آپ کے انتحان میں لکھنے کو آتا ہے اور پھر یہ کہ آپ کو یاد بھی کرنا ہوگا اور آپ جو پڑھ لیں گے نا تو آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا جیسے اس میں دیکھے لکھا ہوا ہے کہ سید عمد خان دیلی میں پیدا ہوئے والد کا نام سید محمد متقی تھا آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی پھر قرآن مجید حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم اٹھارہ سال کی عمر میں مکمل کی اس کے بعد منصفی کا انتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے آپ نے اپنی عدبی زندگی کا آغاز اپنے اقبار سید الاقبار سے کیا مسلمانوں کے اقلاق کی اصلاح کیلئے ایک رسالہ تہذیب الاقلاق نکالا نے اس مسلمانوں کی تعلیم کے لئے علیگر میں ایک سکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا سر سید احمد خان ایک بلند پایا نصر نگار یعنی بڑے نصر نگار اقبار نویز اور عالم تھے آخری مغلباد شاہ بہادر شاہ زفر نے آپ کو جواد الدولہ یعنی بخشنے والا اور عارف جنگ کے خطابات دیئے انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں اثار السنادیر خطبات احمدیہ ازباب وغاوت ہن اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ بورڈ میں کتابوں کے نام میں نے سرسید احمد خان کہ نہیں لکھیں لیکن آپ کتاب میں سے اسے ضرور یاد کر لیجئے گا کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے ام سی کیوز میں بھی آتے ہیں اب میں اس سبق کا کہ الفاظ معنی کی وضاحت کر دیتی ہوں مرکزی خیال میں نے آپ کو بتا دیا تھوڑا بہت خلاسہ بھی بتا دیا امتحان میں اس کا مرکزی خیال آتا ہے الفاظ معنی بھی بتا رہی ہوں آپ کو اس کے بعد پھر میں آپ کو مزید تھوڑا سا اور سبق کا پڑھاؤں گی پھر ہم اگلی سبق میں اس سبق کو پورا مکمل طور پر پڑھیں گے شادہ بھرا بھرا آسودگی خوشحالی خوشالحان سوریلی آواز راحت آرام گہوارہ بچوں کا چولہ دھندے کام مورت سورت کوپل تازہ ننہ پودا مکڑا چہرہ خوش آئند اچھے مستقبل والا تہ خانہ زمین کے اندر بنا ہوا کمرہ آتشِ محبت محبت کی آگ مکتب مدرسہ اسکول سروکار باستہ مہد سے لہد ماں کی گوز سے قبر کی گوز اثارال سنادی قرآنی امارتوں کے آثار یہ سرسیر احمد خان کی کتاب کا نام بھی ہے جس میں انہوں نے قرآنی امارتوں کا ذکر کیا ہے بے ریا دکھاوے کا نام ہونا تکتی اجزہ میں تقسیم کرنا یعنی چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا جواد الدولہ بخشنے والا اور یہ خطاب ملا تھا کسے سرسیر احمد خان کو راگ نیاں گیت راگ کی صورت میں جس میں دھون ہوتا ہے لوری یعنی ماں بچوں کو جو سوتے وقت گانا سناتی ہے یا کوئی سر میں کوئی نغمہ سناتی ہے لہ میں تو وہ لوری منصف جج فیصلہ کرنے والا ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں بیٹا سبق کی طرف میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہے کہ اس سبق جو میں آپ کو امید امید اور حوصلے کی طرف گامزن کیا گیا ہے کہ امید انسان کی زندگی میں وہ اہم حصہ امید یعنی امید کا لفظ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ اس کو اگر پھر ذہن میں بٹھا لیں تو اسی کے بلگوتے پر آپ زندگی کو گزار سکتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں امید نہ ہو یا ہم سب کی زندگی میں امید نہ ہو تو ہم زندگی کو کبھی بھی کامیابی اور کامیابی سے نہیں گزار سکیں گے ٹھیک ہے بیٹا آٹھ کی کلاس یہیں پہ اقتتام کرتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں جب میں آپ کے سپاس آؤں گی تو میں آپ کو اس سبق کے کچھ پیرگرام پڑھ کر بتاؤں گی اور پڑھ کر بتانے کے بعد پھر میں مشکی سوالات کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے لیکن پھر اس سبق کے مشکی سوالات کو دوبارہ سے ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا کام ہے اور کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی آج کا کام کیا ہے بچو آج کا کام یہ ہے کہ آپ اس انفارمائنے کو یاد کیجئے گا اور یاد کرنے کے بعد سرسید احمد خان کا تاروخ جو کہ کتاب میں موجود ہے جس کو میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا اس سے آپ کیا کر لیجئے گا زبانی یاد کر لیجئے گا ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی کلاس میں ملیں گے آپ سے اس وقت کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ